شاء الحق وزاغ الباطل ان الباطل کا نظم بس بجائے شورا بنانے کے امت بناو امت امت بنانا یہ بڑے جوڑے کی چیز ہے امت بنانا امت کیا بناو امت بنانے کے امت بنانے کے سب سوڑے فتنہ ہے جسے پڑھ گئے لوگ امت بنانا بلکہ امت بنانا امت جوڑے 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 لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا انہام سااد مجل سے شورا بنا کر کے گئے ہیں یہ اس مجل سے شورا کے ماں تحت کام کرے یہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں ہم کسی مجل سے شورا کو نہیں مانیں گے اس جھگڑے نے جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس کے کوئی حرج نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ بھئی مجیس سورہ کو لے لو اگر دس آدمی بیٹھ کر مشورہ کریں گے اس کے بعد کو ہرائے قائم کریں گے اس میں خیر ہے اللہ کے نبی باوجودے کے نبی تھے ان کے پاس وہی آتی تھی وہ بھی مشورہ کرتے تھے اللہ نے حکم دیا ہے مشورہ کرنے گا لیکن اس درجے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی مشورہ ہوگی وہاں خیر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حفاظت کے لئے ایک مشورہ کا نظام چھوڑ کے گئے تھے اگر آپس کے مشورے سے کوئی کام ہوگا تو صحیح رکھ پر جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں نبی ہونے کے باوجود جن معاملے میں وہی نہیں نازل ہوتی تھی ان معاملے میں مشورہ کرتے تھے بغیر مشورہ کا کوئی کام نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کے بعد ہر خطیف خطبے میں پڑھتا ہے افضل بشر بعد الانبیاء بی تحقیق ابو حقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے ساتھی ہیں گار میں ساتھی ہیں جس دروازے سے ابو حقر جائیں گی وہ دروازہ کہے گا مجھ سے ابو حقر گئے ہیں ان کو کوئی امور پیس آتا تھا تو بغیر مشورہ کی نہیں کرتے ہیں حیات صحابہ جلد دوم صفحہ نمبر ونہتر پہ لکھتے ہیں حضرت قاسم بحنت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو حقر صدیق رضی اللہ تعالی کوئی ایسا مسئلہ پیس آتا جس میں اہل الرائے اہل فکا سے مشورہ کرنا چاہتے تھے مہاجری انسار میں سے کچھ حضرات کو بھولا لیتے ہیں حضرت عثمان غنی حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوب حضرت ماز بن جبل حضرت عبی بن قعب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو بھلاتے یہ سب حضرات عبقر رضی اللہ ان کے زمانے خلافت میں فتوہ دیا کرتے تھے وہے لوگ بھی انہی حضرات سے مسائل پوچھا کرتے تھے عبقر رضی اللہ ان کے زمانے میں یہی ترتیب رہی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو بھی انہی حضرات سے مشورہ کرتے تھے بگر مشوری کوئے کوئی کام نہیں کرتے تھے صفحہ نمبر حصہ دوم حیث و صحابہ صفحہ نمبر چہوتر فرسماتے ہیں مہاجرین ہر وقت مسجد نبی اور قبر نبی اور مسجد ممبر شریف کے درمیان بیٹھے رہتے تھے جب اطراف عالم سے حضر عمر رضی اللہ کوئی بات آز کرتی تو ان کو بلاتے اور ان کے بعد اور ان سے مشورہ کرتے یہ اب حضر عمر فاروق رضی اللہ نے دن کے بارے میں آیا ہے میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے تو انہوں بھی مشوری کی ضرورت ہے شورہ کے ممبر نامدت تھے الفرقان رسالہ جس کو مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ نے لکھا ہے انہیں لکھا ہے کہ حضر عمر رضی اللہ شورہ کے ارکان متین تھے اس کی فوٹو کا بھی میں نے ڈال دیا ہے اور جب کوئی معاملہ آتا تھا باہر سے بگر ان کے مشورے سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے اور اکثریت کے بنیاد پر تیہ کیا کرتے تھے ابھی دو خلیفہ کا ذکر میں نے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی جو خلیفہ راشدہ میں سے ہیں ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ سے منقول ہے کہ حضرت علی قرم اللہ جو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے ارز کیا آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حق سراحتا قرآن میں نازل نہ ہو اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی اہم ارشاد ہم نے نہ سنا ہو تو ہم کیا کریں تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا ایسے کلام ایسے کام کے لئے اپنی لوگوں سے عبادت گزار فقہہ کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو تنہا فیصلہ مت کرو یہ معرفول قرآن حصہ دوم صفحہ نمبر دو سو بیس پر لکھا ہوا ہے اب تین خلفائے راشدین کا طریقہ ہم نے بتایا کہ یہ تینوں لوگ نبی قریب صلی اللہ خود مشورہ کرتے تھے یہ تینوں لوگ متین شورہ کے ممبران سے مشورہ کرتے تھے تو اب دین کی حفاظت بگر شورہ کے بگر مشورے کے نہیں ہے اب ایسے دیکھو یہ کرتے تھے اب اس کے لئے آپ پائے حیات صحابہ حصہ دوم صفحہ نمبر 31 اس سے پہلے آڈیو میں نے حیات صحابہ حصہ صفحہ نمبر 19 کہہ دیا تھا جو غلطی ہوئی اس کی صدھار ہے حیات صحابہ حصہ دوم صفحہ نمبر 31 لکھتے ہیں مرانا یوسف قاندھلی رحمت اللہ قائدہ قلیتن سنلو قائدہ جو آدمی مسلمانوں سے مشوریہ کیے بغیر کسی عمیر سے بیعت ہو جائے گا اس کی بیعت شرعان محتبر نہ ہوگی نہ اس عمیر کی بیعت کی کوئی حیثیت ہوگی بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان دونوں کے بارے میں حق شرعی یہ ہو کہ اگر حق بات پر نہ مانے تو دونوں کو قتل کر دیا جائے یہ لکھتے ہیں مولانا یصف کاندھلوی صاحب حیات صحابہ میں تو اسلام کی حفاظت کا کام مشوری کی منیات پر رکھا گیا تھا اب اسلام کو ہٹانے کے مولانا ساتھ کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ شورہ بنانا فتنہ ہے میرے ہا نہ کوئی شورہ ہے نہ کی متین شورہ تھی اب یہ کہتے ہیں کہ شورہ بنانا فتنہ ہے تو یہ انظام کس کے اوپر ہے اور کہتے ہیں میں امیر ہوں جو نہ مجھے مانے جہنم میں جائے امیر کا تیخر نہ مفتی محمد شفی صاحب کہتے ہیں معرفو القرآن حصہ دو صفحہ نمبر دو سو چھ عبیس پر یہ امام کا کام امیر کو تہہ کرنا نہیں ہے بھیر امیر کو نہیں تہہ کر سکتی امیر تو وہ تہہ کرے گا جو عبادت گزار اور فقی ہوگی اب آئیے مولانا صاحب کہ کس شورہ نے امیر بنایا ہے یہ امیر کیسے بنے ہیں اب مولانا یسو رحمت اللہ لے کی کتاب دیکھئے کہ جو بغیر مشورہ کے بغیر شورہ کا بنا ہو اس کے بارے میں کیا سخت لکھتے ہیں اب امت کو گمراہ کرنے کیلئے یہ بغیر شورہ کے امیر بنے ہیں کہتے ہیں جو میں مجھ کو امیر نہ مانے جہنم میں جائے گا کہتے ہیں کام کو شریع یعنی سبوت میں بھید دے رہا ہوں لہذا آپ خود سوچو اور سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ باوجود نبی ہونے کی مشورہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی علی رضی علی کی مستقیل نامزہ شورہ تھی اب یہ کہتے ہیں کہ شورہ بنانا فتنہ کا کام ہے اب بتائیے کس کے راستے پہ چل رہے ہیں اب خود سمجھو اور سوجو ان کا ساتھ دینا نبی کریم صلی اللہ علی کی مخالفت کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے لہذا آدمی کو خود اپنا جواب اللہ کے ہاں دینا ہوگا منہ دلیل کے طور پر دے دیا ہے تاکی آپ سوچو اور سمجھو کل مرنے کے بعد اللہ کا بھی سامنا ہونا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے تو وہاں کیا جواب دوگے اب علماء پریشان تھے جب یہ شریعت کے خلاف انبیاء کی شان میں توہین کرنے لگے تو علماء مجبور ہو کر بولے یہ غلط گمراہی راستے میں تبلیغی جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ ان سارے چیزوں کو جو نے بھیجا ہے سوچو اور سمجھو آپ کس کا ساتھ دے رہو اس کا ساتھ دے رہو جو نبی کریم صلی اللہ سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ جا رہا ہے یا حضور کے طریقے والا ساتھ دے رہو تو ایسا معلوم ہو رہا باطل کی ایسا میجی سن کے ساتھ ہو گئی ہے دین کو ہٹانے اور مٹانے کے لیے لہزہ خود سوچو اور سمجھو سای راستے پہ چلو فقط السلام